ایک ایسا ریزن جو کہ آپ کو ٹریڈنگ میں آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ کنفیوزڈ رہتے ہیں اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ پرٹیکلر ریزن ہے جو کہ آپ کو ایک مسلسل لوزنگ ٹریڈر بنا کے رکھتا ہے ریزن بہت سمپل ہے اور وہ یہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس ٹائپ کے ٹریڈر ہیں اب ٹریڈنگ میں ہمارے پاس مختلف ٹائپس آف ٹریڈرز ہیں یعنی وہ ٹریڈرز جو کہ مختلف ٹائم فریمز پر ٹریڈ کرتے ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں تن ٹائم فریمز کے حساب سے میں ٹریڈنگ سٹائلز کو ٹریڈنگ میتھڈز کو ڈسکس کرنا شروع کرتا ہوں اور جو سب سے پہلی ہمارے پاس جو ٹائپ ہے جو ٹریڈرز ہیں وہ ہیں سکیلپرز اب سکیلپرز ان ٹریڈرز کو بولتے ہیں جو کہ فیو منٹس کیلئے ٹریڈ میں انٹر ہوتے ہیں اب اس میں ہوتا ہی ہے کہ ایک ٹریڈر جس کی سٹریڈی بیک ٹیسٹڈ ہے وہ مارکٹ میں اپلائے کرتا ہے اور ویڈن فیو منٹس وہ ایک پرٹیکولر جو موو ہے وہ گراب کر لیتا ہے let's suppose 1% کا موو ہے جو اس کو نظر آیا ہے اور وہ اس نے گراب کر لیے اب آپ کو یہ چیز بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ یہاں پر قویقنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کو یہاں پر جو کچھ کرنا ہوگا بہت تیز کرنا ہوگا اس سے ہٹ کے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بہت تیز ڈیسیجن لینے والا ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیونکہ اتنے میں آپ کی اپورچونٹی آپ کے ہاتھ میں آ کے چلی بھی جا سکتی ہے تو سکیلپرز میں چار اپورڈنٹ چیزیں ہیں سب سے اپورڈنٹ تو یہ کہ وہ بہت کوئک ہیں یعنی وہ کوئکلی ڈیسیجنس لے سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ان کی سائکولوجیکل ٹولرنس بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی ایک پرٹیکولر جگہ کے اندر رہتے ہوئے ٹریڈ میں رہتے ہوئے فیو منٹس کے لیے آپ پہ کافی سائکولوجیکل پریشر بیلڈ اپ ہو سکتا ہے اور سکیلپرز اسی سائکولوجیکل پریشر سے ڈیل کر سکتے ہیں تھرڈ ون یہ کہ کوئکنیس کے ساتھ ان میں ڈیسیجن میکنگ ایبیلیٹی بھی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنے ٹائم کے لیے ٹریڈ میں انٹر ہوئے یعنی ان کو پتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا ٹائم پریٹ کے لیے ٹریڈ میں انٹر ہوئے اور ان کو چھوٹا موگ گراب کرنا ہے وہ بہت بڑی انریالیسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں گے بلکہ فوراں سے ایک ڈیسیجن لے لیں گے اگر آپ میرے پریمیم گروپ کی 3 مانس کی فری ایکسس چاہتے ہیں تو آپ بینگ ایکس پر اپنا اکاؤنٹ کریئیٹ کر کے اپنی یو آئی ڈی میرے وٹس اپ نمبر پر شیئر کر دیں ریفرل لنک اور جو وٹس اپ نمبر ہے دونوں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جو سیکنڈ ریڈیس کی ٹائپ ہے وہ ہے انٹرادی ریڈیس اب انٹرادی ریڈیس کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر اپنی پوزیشن اوپن کرتے ہیں اور ایک ہی دن کے اندر کلوز کرتے ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بیک تیسٹیٹ سٹریٹیجی تو ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دسیجن لینے کیلئے ٹائم بھی کافی مل جاتا ہے جہاں پہ سکیلپن میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا وہی پہ آپ کو یہاں پہ ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ آرام سے ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کب آپ نے انٹر کرنے ہیں کب آپ نے اگزیٹ کرنے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ بہت زیادہ کوئکنس نہیں چاہیے اور آپ کے اوپر جو سیکلوجیکل پریشر ہوتا ہے وہ بھی ریلیٹیوی کم ہوتا ہے اور بات کی جائے اگر مووز کی تو آپ آئر پرسنٹیج جو ہے گراب کر سکتے ہیں انٹرالی ٹریڈنگ میں اس کمپیر ٹو سکیلپنگ ابھی تک آپ کو سکیلپر کی بھی سمجھ آ گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو انٹرالی ٹریڈرز کی بھی سمجھ آ چکی ہے اب جو ہمارے پاس تھرڈ ٹائپ کی ٹریڈرز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں سوئنگ ٹریڈرز اب سوئنگ ٹریڈر ایک ایسا ٹریڈر ہوتا ہے جو کہ ایک پوزیشن کو اوپن کرتے ہیں اور اس کو پھر ٹو ڈیز یا اس سے زیادہ پیریڈ کیلئے ہولڈ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے جو ہولڈنگ پیریڈ ہے وہ ویکس میں بھی چلا جائے اب اس کے فائدے کے ہیں اس میں آپ کے اوپر بہت زیادہ سائیکلوجیکل پریشر نہیں ہوتا آپ ڈسیجن آرام سے لے سکتے ہیں آپ ہائر مووز ہائر پرسنٹیجز جو ہے وہ گراب کر سکتے ہیں بس اس میں ایک پرابلم ہے کہ اگر آپ میں پیشنٹس نہیں ہیں تو یہ بلکل بھی آپ کے لیے نہیں ہے ریزن بہت سمپل ہے کہ آپ کے ٹارگیٹ جو ہے اس کو اچیف ہونے میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے اب آپ کو سمجھا چکی کہ سکیلپنگ انٹرڈی ٹریڈنگ اور سوئنگ ٹریڈنگ تینوں بہت مختلف چیزیں ہیں اس میں آپ کو ڈیفرنٹ مائن سینٹ چاہیے آپ کو ڈیفرنٹ سٹرنگ چاہیے ڈیفرنٹ ڈیسیجن میکنگ ایبیلیٹی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پیشنٹس لیول بھی ڈیفرنٹ چاہیے کیونکہ جہاں پہ سکیلپنگ فیو منٹس کے اندر آپ کی ٹارگیٹ اچیف کر سکتی ہے وہاں پہ انٹرڈی اس سے تھوڑا زیادہ ٹائم لے سکتی ہے اور سوئنگ ٹریڈنگ اس سے بھی زیادہ ٹائم لے سکتی ہے تو آج کی ویڈیو کا موٹیف یہی تھا کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ یہ جو تین ٹریڈر کی ٹائپ ہیں یہ کون کون سی ہیں اور آپ کے لیے بہتر کون سی ہے کیونکہ آپ ابھی تک لوزنگ ٹریڈر صرف اسی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس ٹائپ کی ٹریڈر ہیں آپ کیا سکیلپر ہیں آپ سوئن ٹریڈر ہیں آپ انٹرڈی ٹریڈر ہیں آپ کی ڈیسیجن میکنگ ایبیلیٹی کی ہے آپ کی سائکولوجیکل ٹولرنس کے آپ کی تنا پیشنس رکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں مل کی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کی لیے کون سا ٹریڈرنگ سٹائل بہتر ہے اب آپ نے کرنا کہہ کہ آپ ان سارے ٹریڈرنگ سٹائل کو کمپیر کریں اور دیکھیں کہ آپ کی پرسنیلیٹی کے حساب سے کون سا ٹریڈرنگ سٹائل سب سے زیادہ آپ کو سوٹ کر رہے ہیں اگر میں اپنا بتا ہوں تو میرا پیشنس لیول زیادہ ہے اس لیے میں سوئنگ ٹریڈرنگ کی طرف ہوں ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت تیز دیسیئن لینا بہت زیادہ قویق رہنا مارکٹ میں فوراں انٹر کرنا فوراں انٹر کرنا یہ چیز مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے میرا پیشنس لیول زیادہ ہے ساتھ ہی ساتھ میں بڑے مووز گراب کرنا چاہتا ہوں تو ان پرٹیکولر چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ میں ایک سوئنگ ٹریڈر ہوں مجھے جو زیادہ ٹریڈنگ سٹائل پسند ہے وہ سوئنگ ٹریڈنگ ہے اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دوسری ٹریڈنگ نہیں کرتا کبھی کبھی کر لیتا ہوں لیکن موسٹلی میں سوئنگ ٹریڈنگ کی طرف ہی جاتا ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے لیے کون سا ٹریڈنگ سٹائل بہتر ہے اگر تو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں نوٹس بنائیں اور ڈیسائیڈ کریں اپنی پرسنیلٹی کے حساب سے کہ آپ کے لیے ٹریڈنگ سٹائل کون سا بہتر ہے اور جب آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک پرٹیکولر سٹائل آپ کے لیے بہتر ہے پھر آپ اس پر جا کے بیک ٹیسٹیڈ سٹریٹیجیز جو ہیں وہ اپلائے کریں یا اگر آپ کے پاس بیک ٹیسٹیڈ سٹریٹیجیز نہیں ہیں تو آپ خود فائنڈ کریں اب یہ سارا کچھ آپ فری آف کاؤسٹ سیکھنا چاہتے ہیں آپ بیک ٹیسٹیڈ سٹریٹیجیز بھی چاہتے ہیں تو آپ جائیں پلائے لسٹ میں ان سٹریٹیجیز کو جا کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں مارکٹ میں اپلائے کریں فردر اگر آپ کسی اور سپیسیفک ٹائم پیریٹ کی سٹریٹیجی چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو سٹریٹیجیز میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں آپ ایک مرتبہ جا کے ان کو شرڈر ٹائم پیریٹس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ جو چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں وہ ہے پیور پرائس ایکشن نہ کہ کوئی انڈیکیٹر اور نہ ہی کوئی اس طرح کا فضول کونسپٹ